یہ حشمن خاتون بنت عبدالوحاب صاحب جن کے گواہ محمد عباس صاحب ہیں اور دوسرے گواہ جناب محمد مقیم صاحب ہے جو مقام پرسا لوا باکھر کی رہنے والی ہے ایک لاکھ یارہ ہزار اکاون نوپے دین مہر کے بدلے نان و نفقہ اور سکنہ کے ساتھ آپ کی زوجیت میں دیا آپ نے قبول کیا جناب عبدالوحاب صاحب کی بچی بی بی عشمن خاتون جن کا دین مہر ایک لاکھ یارہ ہزار اکاون نوپے گواہ اول محمد عباس صاحب گواہ ثانی جناب محمد مقیم صاحب دو گواہوں کی موجودگی میں حاضرین مجلس کے سامنے آپ کو بی 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 بنا کر پیش کیا اپنے قبول کیا جلئے بسم اللہ بارک اللہ چوہارہ وغیرہ ہے کی نہیں چوہارہ لائیے ہاں اور قاضی صاحب کے یہاں کے ہیں ان کو جو ہے قضیانہ بھی دے کے جائیے گا نکاح کروائے لیتے ہیں نہ چوہارہ دیتے ہیں دعوت کو کھلانا دور کی بات ہے ولیمہ کیجئے گا ولیمہ سنت ہے چلئے محمد شمیم صاحب آپ کو ماشاء اللہ صغیرہ خاتون بنت محمد جمیل صاحب جن کے گواہ اول جناب شمش الحب صاحب ہیں گواہ ثانی محمد نوشاد عالم صاحب ہے جن کا دائن مہر 51000 روپے دائن مہر کے بدلے نام نفقہ اور سکنہ کے ساتھ آپ کی زوجیت میں دیا آپ نے قبول کیا جناب محمد جمیل صاحب کی بچی جن کا نام صغیرہ خاتون ہے جو مقام رام بشنپور کوشت راکو پورتھانا راکو پور کی رہنے والی ہے جن کے دو گواہ گواہ اول جناب شمش الحب صاحب گواہ ثانی جناب نوشاد عالم صاحب یہ 50,000 دائن مہر کے بدلے نام نفقہ اور سکنہ کے ساتھ آپ کو بیوی بنا کر پیش کیا آپ نے قبول کیا جن کے قبول کیا کرئے باشا اللہ بارک اللہ اب میں صدر محترم سے گزارش کروں گا حضرت موانا رمضان صاحب قاسمی ہم سب کے بڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ حضرت والے تشریف لائے دعا فرمائے اور میں یہ بھی گزارش کروں گا یہ لڑنے والے بھئی آپ اس میں معاف کروں گا سب کے آقا مولا تاجدار مدینہ جناب محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مرتبہ فرمایا اے صحابہ میں تم کوئی نماز روزہ حج زکاة صدقات سے بہتر چیز بتاؤں وہ آپ نے فرمایا گیا